ہیلو گائز اس پی ڈیو ایم لکسمی اور اگر ایک انویسٹی کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ اس کمپنی کے سیر ہولڈر ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ اس کمپنی کا جو سیر پرائز ہے وہ کپ چیدر ڈاؤن ہو چکا ہے اور اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں تو اس کمپنی میں ابھی انویسٹمنٹ کرنے سے بچنا چاہیے اور اگر آپ نے پہلے انویسٹمنٹ کر دیا ہو تو یہاں پر آپ ٹریپ ہو چکے ہیں کیونکہ اس کمپنی کا یہاں پر بنیئر کا چارٹ دیکھیں تو سیر پرائز 300 کے آس پاس تھا جو کی اب گر کر 250 کے آس پاس آ چکا ہے اور کچھ دن پہلے تو اس کمپنی کا جو لول تھا وہ 220 کے آس پاس بھی آ چکا تھا میں یہ پہلے پیئر کا چارٹ دیکھیں تو اس کمپنی کے سیر پرائز کافی جالا ڈاؤن سائیڈ دکھا رہا ہے دیکھیں 550 کا سیر اب سیدھا 250 پر آ چکا ہے مطلب کیس کی جو سیر ویلی ہوئے وہ آدھی ہو چکی اور اس کا جو کارن ہے جو مین ریجن ہے وہ ہے اس کا ویڈ ریجلٹ ہے کیونکہ اس کمپنی کا جو بیڈ ریجلٹ ہے وہ جو کورٹلی ریجلٹ ہے وہ کافی زیادہ بیڈ آیا ہے اس لیے اس کمپنی کا سیر پرائز بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن ابھی اس کا جو نیکسٹ کورٹ ریجلٹ ہے تو جہر تیس کا وہ آنے والا ہے اور جب بھی ریجلٹ ڈکریٹ لائر ہوگا تو اس سے ہمیں انداز لگ جائے گا کہ اس کمپنی انبیشمنٹ کرنا ہے یا فن نہیں کرنا ہے یہاں پر ہم اس کا سیلز دیکھ سکتے ہیں دسمبر 2022 میں اس کا سیلز سو پچپن کروڑ ہو گیا ہے مہین 2021 میں 860 کروڑ تھا تو یہاں پر بہت زیادہ ڈاؤن سائیڈ دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی ساتھ اگر اس کمپنی کے پرموٹرز پر دھیان دیں تو پرموٹرز بھی ہولڈنگ ریگلرلی ڈیکریٹ کر رہے ہیں مارچ 2022 میں 72.92 70.53 70.51 70.50 تو یہاں پر ریگلرلی جو ہولڈنگ ہیں وہ کپ زیادہ کم ہوتی جا رہا ہے تو اگر آپ اس کمپنی میں انبیشمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیلال میں اس کمپنی میں ابھی انبیشمنٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا سبھی کچھ ابھی ڈاؤن سائٹ دکھا رہا ہے تو اس کمپنی میں ابھی انبیشمنٹ سے بچنا چاہیے لکس میں اور انگیشٹری میں اگر آپ کو انبیشمنٹ کرنا ہے تو ابھی کورٹر کا جو ریجلٹ ہے وہ اس کا بیٹ کریں اسی کے بعد اس کمپنی میں انبیشمنٹ کا پلان بنایا ہے تو دوستو اس کمپنی کے بارے میں میں نے آپ کو بریپ انیلیسس دے دیا ہے اب ہم اس کمپنی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ اچھا کاسا اسپلٹ دے رہی ہے تو دوستو اس کمپنی کا نام ہے راتا گووین کمرسیلزن لیمیٹیڈ سیر پرائی اس کا جو سیر پرائی ہے ابھی یہاں پہ آپ کو چک کرنا پڑے گا اور جو اس کا سپلٹ اسپلٹ ہے وہ بنیش ٹو ٹین کا ہے اور اس کی جو ڈیٹ ایکسس سپلٹ کی میں اکتیس دوزارت تیریس ہے تو ابھی آپ اگر آپ اس میں انبیشمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان فیوچر جو کی اس کی اسپلٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ کو بنیش ٹو ٹین کا جو ریس ہو ہے وہ دیا جائے گا تو آئیس ہم ملتے ہیں ہلی ویڈیو میں ہے تو بس کلی گوڑوا ہے ہے ہے